ہلو دوستوں سواگت ہے آپ سبی کا میرے یوٹیوب چینل پہ جس کا نام ہے بھرگین کا شیف آج میں آپ کے لیے بہتی اسپیسر ریسپیل آیا ہوں کریف سی فرائیڈ چکن آج میں آپ کو بتاؤں گا کریف سی فرائیڈ چکن کیسے بنائیں اور اس کے لیے ہمیں کیا کیا چاہیے بس آپ نے میرا ویڈیو آخر تک دیکھنا ہے ویڈیو پسند آئے تو لائک اور سسکرائب جرور کریں اور کمنٹ باکس میں جا کے کمنٹ کریں ہمارا ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے بیورز کی بہتی فرماس تھی کریف سی فرائیڈ چکن بنانا بتاؤں آج میں آپ کو اپنی سٹائل میں بہتی بہترین طریقے سے بتانے والا ہوں کریف سی فرائیڈ چکن سب سے پہلے میں آپ کو اس کا میجہ دکھا دیتا ہوں کہ ہم نے کیا تیاری کر رکھی ہیں یہ ہے اس کا میجہ کریف سی فرائیڈ چکن بنانے کے لیے ہمیں ان سب چیزوں کی ضرورت ہے اب ہم بنانا سٹارٹ کریں گے سب سے پہلے ہم چکن کاٹیں گے یہ میں نے چکن برسٹ لیا ہے اب میں اس کو آپ کو کاٹ کے دکھاتا ہوں آپ نے کیسے کاٹیں ہم نے یہاں سے کاٹنا ہے یہ دیکھئے یہ دیکھئے ایسے آپ نے کاٹ لینا ہے ایسے کاٹنے کے بعد آپ نے ایک مسلن کلوت لینا ہے یہ دیکھئے اور اس کو چوپنگ بوڈ پر بچھا دیں گے اور چکن کو اس کو اوپر رکھنا ہے اس کے اوپر آپ نے ایک کلین ریپ ایسے چڑھانا ہے یہ دیکھئے اور یہاں سے اس کو کاٹ دیں گے اس کے بعد آپ نے چاپڑ لینا ہے نہیں تو اگر آپ کے پاس ہیمر ہے تو بہت بھی اچھی بات ہے لیکن میرے پاس ہیمر نہیں ہے تو میں چاپڑ لوں گا چاپڑ سے آپ نے اسے ہلکے سے ماننا ہے اس کو آپ نے ایک دام فلیٹ کر دینا ہے ایک دام پتلا کر لیں گے مار کے یہ دیکھئے ایک دام بارک ہو گیا اور بڑا بھی ہو گیا اب ہم اس کو پلٹ لیں گے اور دسٹر کو ہٹا دیں گے یہ دیکھئے ساندار اب اس طرف سے بھی تھوڑا مار لیں گے ہلکا سا یہ دیکھئے ایک دام بارک ہو گیا اب آپ نے اس کو ایسے چاپنگ بوڑ پر نکال لینا ہے اور اس کو آپ اس طریقے سے اُلٹے چاپر سے سیٹ کر لیں دل کے جیسا ہو جائے گا اب ہم اس کو میری نیٹ کر دیں گے اس کو ترانت میری نیٹ کریں گے اور ترانت ہی فرائی کریں گے تھوڑا سا نمک پیری پیری پوڑر پینچ آو بیسل تھوڑا سا دو چھٹکی بلیک پیپر یہ انڈا ہے میں نے فینٹ کے رکھایا ہم تھوڑا سا انڈا ڈالیں گے آدھا چمچ یہ دیکھئے اور آپ نے اس کو ہاتھ سے اس طریقے سے کر لینا یہ دیکھئے یہ سب لگانے کے بعد ہم ٹیبل پہ میدہ ڈسٹنگ کریں گے چکن کو اٹھا کے اس کو اوپر رکھ دیں گے یہ دیکھئے اور اس کو ایک طرف سے ایسے پلٹ لیں گے اس سے ہلکا سا میدہ لگ جائے گا اس طریقے سے آپ نے میدہ لگا لینا ہے اب ہم بریڈ کرم لگائیں گے اور یہ چکن کو یہاں بریڈ کرم کے اوپر اچھے سے بریڈ کرم لگا لیں گے یہ دیکھئے یہ دیکھئے اس طریقے سے کرم لگانے کے بعد ہم اس کو باپس لے جائیں گے چوپنگ بوڈ پہ اور اس کو چاپڑ سے تھوڑا اچھی سیف دے دیں گے اس طریقے سے آپ نے یہ دیکھئے اور ایسے اور یہ دیکھئے جو یہ فٹا ہوا ہے آپ نے یہاں چاپڑ سے اس کو ایسے چپکا دینا ہے یہ دیکھئے یہ دیکھئے ایسے بنانے کے بعد آپ چاہیں تو اس میں ڈیجائن بھی بنا سکتے ہیں یہ دیکھئے ایسے آپ نے چاپڑ بانا ہے اس کے بعد یہ یہ سیم یہاں سے یہ دیکھئے بہتی بڑیا ڈیجائن بن گیا ہے اب میں اس کو فرائی کروں گا تیل ہلکا سا گرم اور گیس ہوڑی سی سلو سے تھوڑی فاس اور یہ اتنا کرپسی بنے گا جب آپ اس کو کھائیں گے تو آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ ہم چکن کھا رہے ہیں یا مچھلی کھا رہے ہیں آپ کنفیوز ہو جائیں گے اب فرائی کرنے کا ٹیم آ چکا ہے یہ دیکھئے اب میں اس کو تیل میں ڈال دوں گا اور ہمیں اس کو آرام سے فرائی کرنا اور آپ دھیان رکھیں سائٹ میں ٹیڑا نہ ہونے دیں ٹیڑا ہوئے گا تو آپ سلائسر سے ایسے دبا دیں یہ دیکھئے اب آپ اس کو ایک بار گھوما دیں اور اسی طریقے سے آپ نے ایک دام کرنچی فرائی کرنا ہے یہ دیکھئے بہتی بہترین کلر آ چکا ہے اور ایک دام کرپسی ہو چکا اب میں اس کو نکال لوں گا آپ نے نکال کے تھوڑی دیر یہاں رکھنا ہے تاکہ ایسٹرہ تیل سب نچڑ جائے تیل نچڑ چکا ہے اور یہ دیکھئے بہتی بہترین کرپسی ہو چکا ہے دل نجر آ رہو گا آپ کو اب ہم اس کو پلیٹ میں رکھ دوں گا اور آپ کو اس کو کھانا ہے ٹیڑا ٹیڑا کچپ اور اس میں آپ نے تھوڑا سا ٹبسکو ملانا ہے ٹبسکو سوس تاکہ ٹیڑا کچپ اور بھی تھوڑا سپائسی ہو جائے گا تو اس کو کھانے کا بہتی مجھائے گا یہ دیکھئے اب آپ نے اس کو کھانا ہے ٹیڑا کچپ میں ٹبسکو سوس ملا کے آج میں آپ کے لیے بہتی بہتری ریسپی لے کے آیا کرپسی فرائیڈ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں ایک نئی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے